ایک تو فرمایا کہ اللہ جہاد کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جہاد سے مراد جہاد بل لیسان ہے زبان سے جہاد کرنا یا جہاد سے مراد جہاد بل قلم ہے قلم سے جہاد کرنا یا جہاد سے مراد جہاد بن نفس سے اپنے نفس سے جہاد کرنا تو یہ باتیں خوب سمجھ لیں کہ قلم سے جہاد کرنا وہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے آپ حق کو ثابت کر رہے ہیں زبان سے حق بات کہنا یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا اس کو گناہوں سے روکنا اور اس کی خواہشات کو قابو کرنا یہ بھی اپنے نفس سے جہاد ہے لیکن اصل جہاد وہی ہے کہ آپ میدان جہاد میں اتر کر دشمن کے خلاف سفارہ ہو جائے جہاد کا آلہ درجہ وہی ہے یہ کہہ کر اس جہاد سے انکار نہیں کیا جا سکتا بعض روایات سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرو تو جب کافروں سے جہاد نہیں ہو رہا تو اپنے نفس سے تو جہاد ہر وقت ہوتا ہے اور اس جہاد کے لیے بھی اس نفس سے جہاد کرنا پڑے گا اس نفس کو زیر کرو گے تو میدان میں اترو گے یہ نفس کہے گا لڑنے کے لیے اور مسلمان بہت ہے نہیں جاؤ یہ نفس کہے گا وہ سپر پاور ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہیں جاؤ یہ نفس کہے گا تم جا کر شہید ہو گئے تو بچوں کا کیا بنے گا نہیں جاؤ یہ نفس کہے گا تم جہاد میں جاؤ گے تو تمہاری نوکری چھوڑ جائے گی نہیں جاؤ تو اس جہاد کا کرنے والا اس جہاد میں کامیاب ہو چکا اسی لیے تو میدان میں اتر ہے یہ کوئی مزاگ تو نہیں ہے جان ہتیلی پر لے کر جانا اور وہاں گولیاں ہیں اور وہاں پر شہید ہونے کے چانسز ہیں زخمی ہونے کے خطرات ہیں تو وہ یہ سارے چھوٹے جہاد کر کے اس میں کامیاب ہو چکا اسی لیے اس میدان میں اترنے کی اللہ نے توفیق دی اور یہ جو جملہ ہے کہ جی ہم پہلے خود پکے مسلمان بن جائے تو جہاد کریں گے پھر تو کل کوئی کہیں گا پہلے میں پکا مسلمان بن جاؤں تو نماز شروع کروں گا پکا مسلمان بن جاؤں تو روزے رکھوں گا پکا مسلمان بن جاؤں تو میں حج پر جاؤں گا پکا مسلمان بن جاؤں تو زکاة ادا کروں گا پھر تو سارے کام چھوڑے اور یہ گیرنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ میں سو فیصد پکا مسلمان بن گیا ہوں کوئی یہ گیرنٹی دے سکتا ہے موت تک دے سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے موت تک پھر جہاد نہ کریں جہاد نہ کرنا یہ بھی محرومی کی بات ہے لیکن اس میں تعویلات کرنا بہانے تراشنا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں جہاد نہیں کیا اور جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا اور جہاد کے لیے کسی مجاہد کو تیار بھی نہیں کیا وہ منافق ہو کر مرے گا اگر صرف دعاؤں سے کام بنتا تو میرے آقا سے قبولیت والی دعائیں کسی کی نہیں تھی آپ ستائیس مرتبہ خود تلوار لے کر میدان جہاد میں اتریں آپ نے پچپن مرتبہ صحابہ کی جہاد میں تشکیلے کی اسی لیے فرمایا کہ تم نماز میں کھڑے ہوئے ہو یہ بھی اللہ کو پسند ہے تم روزہ رکھ رہے ہو تو بھی اللہ کو پسند ہو تم حجم تلبیہ اللہم لبیق کی صدائیں لگا رہے ہو تو بھی اللہ کو پسند ہو تم تلاوت کر رہے ہو تو بھی اللہ کو پسند ہو تم راز و نیاز اللہ سے کر رہے ہو دعاؤں میں رو رہے ہو یہ بھی اللہ کو پسند ہے لیکن ان اللہ بے شک اللہ یحب اللذین محبت کرتے ہیں ان سے یقاتلون فی سبیلہی جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں صفن صفے بنا کر کہ انہم بنیان مرسوس گویا کہ وہ سی سپلائی ہوئی دیوارے بہت پہلے کی باتیں ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا اور وہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ایڈوکیٹڈ تھا کہنے لگا جی عربی میں جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا بس کوئی جس درجہ میں کوشش کر رہے یہ جہاد ہے تو میں نے اس کو کہا کہ ہر لفظ کے ایک لغوی معنی ہوتے ایک اسطلائی معنی لغوی معنی جہاد کے کوشش کرنا ہے یہ میں مانتا ہوں اور اسطلائی معنی جہاد کے دشمن کے خلاف میدان میں اتر کر لڑنا تو میں نے کہا کہ مراد اسطلائی معنی ہے بولا جی نہیں لغوی معنی بھی سیئے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا اسطلائی معنی ہے وہاں پر آٹھ نو دس گیارہ بارہ زلحجہ کو پانچ دن منہ میں عرفات میں مناسق حج ادا کرنا یہ اسطلائی معنی ہے پھر تو حج کے بھی لغوی معنی لو صرف ارادہ کرو حج ہو گیا زکاة کے لغوی معنی ہے پاک کرنا پھر ڈھائی فیصد کا چکر چھوڑ دو نماز کے لغوی معنی ہے دعا کرنا رحمت روزے کا لغوی معنی ہے رک جانا صبح سے شام تک رکنا وہ تو اسطلائی معنی ہے وہاں پر آپ اسطلائی معنی لیتے ہو اور جہاد میں لغوی معنی لیتے ہو بلفرض اگر تم جہاد کے لغوی معنی لوگے قرآن میں جہاد کے جتنے سیغے ہیں تم کہو گے اس سے مراد صرف کوشش ہے تو قرآن میں جو قتال کے سیغے ہیں اس کا کیا بنے گا یقاتلون قتال تو بارحال ایک تو یہ بات سمجھیں